السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر دارالعلوم کے اندر مفتیب القاسم نومانی نے دعوت و تبلیغ کے اوپر پابندی عائد کرنے کی طلبہ کے اندر مختصر بات کی ہے اور انہیں تنبی کی ہے کہ وہ کمپیوٹر سائنس سیکھ سکتے ہیں اور دنیاوی علوم اور فنون سیکھ سکتے ہیں اور دنیا کی ہر لائن کی جو بھی معاشراتی اور ترقیاتی علم ہے وہ ضرور سیکھ سکتے ہیں لیکن خیر القرون کا اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت دعوت و تبلیغ کو دارالعلوم دیوبن کے اندر نہیں کر سکتے آپ حضرات اس سے ملاحظہ فرمائیے اور دارالعلوم کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں غیر جانبدار ہیں جبکہ ان کا پورا سپورٹ فتنہ خبیصہ عالمی شرعہ کو ہے ان کا معین مفتی مصاب علیگر جو دارالعلوم کے یہ ہاتھے میں بیٹھ کر دارالفتہ کے اندر بیٹھ کر اور معین مفتی بن کر جو ہے اپنی کاردگردی انجام دے رہا ہے اور وقتاً وفقتاً منع عبداللہ معروفی صاحب مفتی سعید صاحب اور کئی اسازہ جو ہے خبیصہ عالمی شرعہ کے تعلق سے اپنے بیانات چاری کر رہے ہیں جو مفتی ابوالقاسم نومانی صاحب دامت برکاتم کے کانوں تک نہیں پہنچ رہے پتہ نہیں انہوں نے کونسا ہیڈ فون لگا رکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دارالوم کے اندر اس وقت عالمی شرعہ والے پورے عالم کے اندر یہ بات چلا رہے ہیں کہ دارالوم دیوبن کی تعاید دارالوم دیوبن کی سرپرستی دارالوم دیوبن کے اسازہ اور مفتیان کرام کی دیکھ رکھ جو ہے عالمی شرعہ کو حاصل ہے تو یہ کیسا گہر جانب دارہ اختیار ہے مفتی ابوالقاسم نومانی اور دارالوم دیوبن کی طرف سے جبکہ اس کے تعلق سے حضرت مولانا پیر طلا صاحب دامت برکاتہم نے کھلا خط دارالوم دیوبن اور ان کی شرعہ کو لکھا ہے کہ دارالوم کا نام لے کر خویص عالم شرعہ اپنی روٹیا سیک رہا ہے اس پر آپ کوئی بیان یا کسی قسم کی جو ہے اسٹینڈ کیوں نہیں قائم کرتے تو آج تک مفتی ابوالقاسم نومانی یا ان کے مدلسے اممہ نے اس پر کوئی بھی جو ہے توجہ نہیں فرمائی پیر طلا صاحب دامت برکاتہم ایک بڑی عظیم شخصیت ہے اور ایک بہت اہم سرمایہ ہے ان کے بھی خط کو کس طریقے سے ان سیاسی لوگوں نے جو ہے نظر انداز فرما دیا اور جو ہے دارالوم کے اندر جو ہے کھلی طور پر خویص عالمی شرعہ کے لوگوں کا پوری طریقے سے کنٹرول ہے قبضہ ہے اس کے اندر مفتی مصاب علیگر سب سے پہلے سر فیرست ہے جو مہین مفتی بنا بیٹا ہے دارالوم دیوبن کا اور ہر قسم کے لغویات اور ہر قسم کے ہر قسم کی تحریرات اور ہر قسم کے دھموصلے دارالوم میں بیٹھ کر کر رہا ہے جو مفتی ابو القاسم نومانی صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نئے دکھائی دے رہا ہے اور مفتی نومان جس نے ایک دستخد نہیں کیا اس کو اخراج کر دیا گیا اور مفتی صاحب کو بھی اس لیے نکال دیا گیا کہ وہ نظام الدین کی طرف تھے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں سے امت کی حفاظت فرمائے سمات فرمائیے مفتی ابو القاسم نومانی اپنے طلبہ کو وارننگ دیتے ہوئے کہ انہوں نے کونسا کام کر رکھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دارالوم نے اپنی ہاتھے کے اندر موبائل کے اوپر پابندی لگا دی ہے تو یہ کال کیسے ریکارڈ ہوئی اور یہ کس طریقے سے امت کے آن سامنے آئی اس کی بھی جواب دیوی مفتی ابو القاسم نومانی دے دیں امت کو نہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے پیروں کو جو ہے پیر جو ہے اپنے جگہ سے نہیں ہل پائیں گے جب تک یہ سوالات کے جوابات وہ نہ دے دیں گے اللہ ضرور پوچھیں گے مفتی صاحب سامت فرمائیے موسیقی 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 اگر آپ اتنے شامل ہوتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہمیں داریل سے رشتہ تاریل متنمت نہیں رکھنا ہے پھر اگر کوئی ایسی نوبت آتی ہے تو اس مجھے زمدان آپ بات باتے ہو گئی بس ایک بات فوران عبدال صاحب کو آپ سے کہی ہے کہ خفیہ طریقے پر چکے چکے جو حرکتیں ہو رہی ہیں آپ مگر داریل کے بری خواہ ہیں مجھے زمدان آپ کو محبت ہے تو اس فتنے کو پنفنے نہ دیں آپ کے مجھے داروں کو اس کی اطلاع کریں چائے کو دانسل طلبہ کی طرف سے ہو چائے باہر کی افراد کی طرف سے امید ہے کہ اتنی تہلی اور تنبیہ آپ کے لئے دانسل طلبہ کی طرف سے ہوگی اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائے اور تعالیٰ سے بات میں عطا استفادہ کی توفیر عطا فرمائے داملے کے وقت تلبہ آکھیں کس طرح ان کے شوق کا احرار ہوتا ہے رو رکھ اور دعائیں مانکیں اور جن کا داخلہ نہیں ہوتا اور روتے ہو واپس جاتے اللہ نے آپ کو دانسل کے لئے قبول فرما لیا تو اس نعمت کی قدر ایسی کوئی حرکت نہ کی ہے کہ خدا نخواستہ جیسے سلام ان قصر ہو جائے دعا کریں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ موسیقا 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 موسیقی